اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد مشتبہ کمال ہے ہم لوگ آج ایک نیا کاروبار ساتھ کر رہے ہیں مصطفی آمز این امینیشنز کے نام سے دکان تو نہیں ہے لیکن ہم کاروبار کے لیے نئے نہیں ہیں میرے دادا عزت مولانا محمد معروف صاحب اس کی ایجاد کیے تھے تقریباً ستہ سی سال پہلے ان کے نام سے معروف آمز کے نام سے وہ دکان موزم جائی مارکٹ پہ ہے اس کے بعد ہم اور تین برانچ دالے ہیں جس کا نام معروف انڈیا آمز ہے عارف آمز ہے اب یہ چوتی برانچ مصطفی آمز ہے تو یہ دندہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے جنریشنز سے ہم یہ دندہ کرتے آ رہے ہیں اور اب انشاءاللہ آج یہ افتدہ ہوا ہے وہ افتدہ محمد علی جناب محمد علی صاحب ہم منسٹر کے ہاتھ و عمل میں آیا جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر دادا کرتے ہیں اور ان کی نیک تمنا کے لیے اور ان کی عمر درازی کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں آ کے ہماری بہت ہمت افضائی کرے اور ہمارے کوئی عزت نوازے جیسا ہوا انشاءاللہ ہمیشہ ہم ان کی دعاوں کے دعاوں میں رہیں گے اور یہ کاروبار کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کو اور آگے لے جانے کی کوشش کریں گے اس کے لیے اچھے سے اچھی محنت کریں گے اور اللہ چاہا تو آگے اور بھی برانچ دالیں گے کیونکہ ہماری فیملی بڑی ہے اور ہمارے صرف یہی بزنس ہے اور ہماری پوری فیملی یہی بزنس میں ہے تو جیسا جیسا فیملی بڑھتے جائیں گی انشاءاللہ ہم کو بزنس کو بھی بڑھانا پڑیں گا تو اللہ چاہا تو آگے اور بھی برانچ دالیں گے ہمارے پاس سارے ایر گنز ہیں ایر گنز میں جو ہے ایمپورٹٹ بھی ہے انڈین بھی ہے رائی فلز ہے پسٹلز ہے جو بھی فائر آمز ہے وہ تو ایمپورٹٹ ایٹی سکس میں جو آگے آگے اس کے بعد ایٹی سکس کے بعد ایکسپورٹ بینڈ ہو گیا تو اس پہ نیا کچھ نہیں ملیں گا آپ کو اینڈین ایر گنز میں جو ہے آپ کو اینڈین ایپورٹٹ سو ملیں گا تو ایر گن کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے نئی نئی ہے اب آو ایٹین ایرز ایر گن کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے ان کا صرف آدھار کارڈ لے کے ان کو لائسنس دے سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کا رول ہے یہ ہمارا چوتا برانچ ہے مصطفہ آمز این امینیشنز کے نام سے نام پلی پہ دالیں انڈا